مرد کی فرض نماز مزید میں جا کر ہی فرض ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سباب اور اگر کسی کی نیت ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اور اس کی جماعت نکل جائے تب بھی اسے جماعت کا سباب ملے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر مرد کی وہ ہے انسان کی وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرے فرض کے علاوہ یعنی کہ جتنے بھی سنت نوافل ہیں حدیث کی ترم میں تو سب کی سب چیزیں نماز جو ہے فرض کے علاوہ سب نفل ہی ہیں یہ تمام نمازیں آدمی اپنے گھر میں پڑھے اگر فرض نماز سے پہلے کی نماز ہے وہ گھر سے پڑھ کے جائے اور فرض نماز کے بعد کی نماز ہے تو وہ اپنے گھر میں لوٹ کر پڑے چونکہ یہ گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے مگر فرض نماز مسجد میں جا کر ہی پڑھنا ہے اب اس پر ایک اور حدیث ہم لاتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی کہ جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے کہ ان لوگوں کے گھر میں جا کر آگ لگا دی جائے یعنی کہ وہ خود جا کر آگ لگا دے جبکہ وہ بہت ہی سوفٹ کورنر رکھتے تھے سب کے بارے میں ناکہ بھی لفظ نہیں لاتے تھے اگر کوئی چیز کوئی مانگنے آتا تھا اس کو منع نہیں کرتے تھے وہ بھی اس بات کو اتنی سختی کے ساتھ انہوں نے عدا کیا کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر گھر میں پڑھ رہے ہیں مسجد میں نہیں آ رہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے لئے فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا ہی فرض ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے ستائیس گناہ زیادہ سباب ملتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی چار فرض پڑھتا ہے چار فرض کی ایک ہزار نیکیاں ہیں تو اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو ستائیس ہزار نیکیاں اسے ملے گی یعنی کہ ستائیس گناہ دنیا بھی معاملے میں اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اسی کام کے ستائیس گناہ پیسے ملیں گے تو انسان فوراً اس بات کو چینج کر دے گا اور وہیں جا کے پڑھے گا جا پر ستائیس گناہ پیسے ملتے ہیں مگر دین کے معاملے میں آدمی سوچی کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ مسجد میں جا کر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا اور کسی وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے تب بھی اسے جماعت کا ہی سباب ملے گا کیونکہ اس کی نیت تھی اور یہ معاملہ کسی بھی چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی نیت ہو اور اس کا کوئی وہ کام نہ ہو پائے تب بھی اسے وہ سباب ملے گا کیونکہ اس کی نیت تھی اس کام کی کرنے کوئی اب کسی مجبوری کے تحت وہ وہ کام نہیں کر پایا تو عامال کا دارومدار نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی جو بھی دریر میں نے اس جس پیلے پر لگائیں اسلام علیکم مبارک اللہ برکاتہ ہو